حضور کی پیدائش سے پہلے کا جو انسان تھا وہ بھی برا تھا لیکن آج کا انسان اتنا برا ہو گیا ہے کہ حضور کی آمد سے پہلے کا انسان بیٹی کو زندہ دفن کرتا تھا لیکن پیدا ہونے کا موقع تو دیتا تھا آج کا انسان اتنا درندہ ہو گیا ہے الٹرا ساؤن کے ذریعے سونگرافی کے ذریعے بیٹی دیکھ لیتا ہے اور پیٹ کی اندر ہی اس کو چمچوں سے کہچیوں سے چھری سے کاٹ کر زبا کر دیتا ہے وہ قبر تو دیتا تھا ظالموں تم نے تو بیٹی کو قبر بھی نہیں دیا وہ کفن تو دیتا تھا تم نے بیٹیوں کو کفن بھی نہیں دیا آج بھی رحمت اللی العالمین کی رحمت والی تعلیمات کی دنیا کو ضرورت ہے خدا کی عزت کی قسم میرے نبی کی تعلیم جب عام ہو جائے گی کسی کی بیٹی پیٹ میں قتل نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کرتے ہوں گے لیکن اگر کوئی کرتا ہوگا تو میں اس سے کہنا چاہتا ہوں جس نے بیٹیوں کو پیٹ میں قتل کر دیا قیامت کے دن وہ بیٹیاں اللہ سے کہے گی مولا میں نے کیا جرم کیا تھا میرے ماں باپ سے پوچھ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا تھا کیا میں ان کے حصے کا کھانے جاری تھی کیا میں ان کے حصے کا پینے جاری تھی فیمیلی پلا نہیں کرنے کیوں علمہ نے جہاں تک اجازت دیئے میں اس سے کوئی اقتلاف نہیں کرتا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ماں کے شکم سے بچوں کو چھوری کہچی اور چمچوں کے ذریعے سے قتل کر دینے والے میرے بھائیوں اور میری بہنوں میں تو کہتا ہوں میری بہنیں یہ کام کر رہی ہیں میری بہن جو کام تو نے اپنی مقتولہ بیٹی کے ساتھ کیا ہے اگر یہی کام تیری ماں بھی تیرے ساتھ کرتی تو تجھے زندگی کیسے ملتی تجھے سانس لینے کا موقع کیسے ملتا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بات سمیٹھتے بھی ارز کروں کہ بیٹی بڑی اہم ہے جن لوگوں نے بیٹیوں کو یا بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا ہے اللہ نے ان کے اوپر جنت کی خوشبوں بھی حرام کر دی ہے وہ جہنم کا اندھن بنیں گے اللہ کرے وہ توبہ کر لے اور پھر صدر جائیں تو بات الگ ہے توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے تو ارضہ یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمت الزہرہ کہتی آقا فرماتے ہیں بیٹی بہت تو نہیں بتاتا ایک بات کہتا ہوں جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا ستر ہزار مرتبہ میرے اللہ نے مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو 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 بی بی مچھل گئی سیدانک ابابہ آپ نے کیا کیا مانگا سرکار کہتے بیٹی وہ جب جب کہتا نا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو ایک ہی جواب دیتا میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے میری امت کو بخش دے ستر ہزار بار اس نے کہا مانگو کیا مانگتے ہو ستر ہزار کی جواب میں میں نے یہی کہا میری امت کو بخش دے آپ سے پوشنا چاہتا ہوں وہ نبی ہم سے اتنا پیار کریں کہ خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہ بھولیں اور ہم گناہوں میں اس نبی کو بھول جائیں بتاؤ کون وفادہ ہے گناہوں میں بھول دے نبی سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کی رضا کے لئے قبلہ بدل دیتا ہے وہ خدا ہو کر محبوب کی رضا کے لئے قبلہ بدل دے اور ہم امتی محتاج ہو کر محبوب کی رضا کے لئے اپنی گناہ آلوز زندگی نہیں بدل سکتے عاشق رسول کہلاتے ہو کہ زندگی نہیں بدل سکتے اور پھر زندگی بدلنے کے لئے کیا کہا جا رہا ہے یہی نا چہرے پہ داڑیاں رکھ لو دروش شریف کے عادی بن جاؤ مسجدوں کو آباد کرو لوگوں سے اچھی گفتگو کرو بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو بی بیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اس میں تو یار اپنا ہی فائدہ ہے اپنا ہی فائدہ ہے بس جاتے جاتے آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ان سے وفا کی تو یہ جہان بھی کامیاب وہ جہان بھی کامیاب وفا نہیں کی تو ہم جانوروں سے بھی پتر ہو جائیں گے حضرت بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا